اللہ رب العالمین نے ہر انسان پر دو قسم کے حقوق مقرر کیے ہیں ایک حقوقوں ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے جیسے توحید باری تعالیٰ، نماز، روزہ، حج، عمرہ یہ سارے عامال جو ہیں ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے جیسے کہ حدیث کے اندر آیا حضرت معاد بن جبل اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ ہم باہر نکلے اور آپ سوار تھے آپ نے مجھے پیچھے بیٹھا لیا آپ آگے بیٹھے تھے وَكُنتُ رَدِیفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نبی علیہ الصلاة والسلام کا ردیف تھا عربی زبان میں ردیف کہتے ہیں اس انسان کو جسواری پر پیچھے بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے نبی علیہ الصلاة والسلام سواری کے نکل پکڑے ہوئے تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا اور اتنا قریب میں بیٹھا تھا کہ ہمارے ٹانگیں ہمارے پیر نبی علیہ الصلاة والسلام کی قدر مبارک سے ٹکرا رہے تھے نبی علیہ الصلاة والسلام مدینہ طیبہ کے باہر نکل گئے ہم کو لے کر کے ایک میدان میں جب پہنچے حضرت معاد بن جبل کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر نبی علیہ الصلاة والسلام نے اشارت رہا تھا اے معاد حق اللہ علیہ العباد اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُو بِهِ شَيَّا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اور بندوں کے حقوق اللہ پر یہ ہیں کہ اگر بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو شرکے سے بچائیں تو اللہ ان کو سزا نہ دے ان کو عذاب نہ دے انہیں جہنم میں نہ ڈالیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا حق یہ ہے اللہ کا کہ انسان صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور یہی مطلب ہے اس آیت کا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اس قسم کی باتیں جو ہیں توحید ہے ایمان کی ارکان ہیں ارکان اسلام ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرا حق جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض قرار دیا ہے وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے کی عبادت سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندوں اور مخلوق سے ہے جسے والدین کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں زوجین کے حقوق ہیں پڑوسی کے حقوق ہیں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کے حقوق بھی انسانوں پر رکھے ہیں اور آپ نے بڑی تعقید کیا جس کا حق ہم نے تم پر مقرر کیا ہے اگر وہ حقوق ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری گرفت ہوگی ان کو کہا جاتا ہے حقوق العباد تو اسلام دونوں حقوق کے مجموعے کا نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد